احسان رضوی نے تین میں کو ایک فیس بک پر مجھے فرنڈ ریکوست بھیجے میں ایڈ کیا احسان رضوی بھرے لیویوں کے بہت بڑے علامہ بنے ہوئے فی الوقت انہوں نے فیس بک پر مجھے فرنڈ ریکوست بھیجے میں نے کنفرم کیا اور پھر انہوں نے میسیج بھیجے میسیج کیا ہے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں انشاءاللہ i am coming to ہائیدراباد on 16th May 2015 text me latest by 10th May and meet me with your leader یہ ان کا میسیج ہے وہ کہتے ہیں احسان رضوی کہ جو ہے 16th May کو وہ ہائیدراباد میں آ رہے ہیں اور مناظرے کے لئے تیار ہو جاؤ وغیرہ اور جو ہے دس میں سے پہلے مجھے میسیج کر دو یہ تین میں کا ہے میسیج اور پھر انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے ملاقات کرنا لیکن تمہارے لیڈر ذاکر میں ایک کے ساتھ ملاقات کرنا یہ کہا تو میں نے ایک منٹ کا وائس نوٹ اس فیس بک پر وائس نوٹ بھیج دیا تو وہ کہتے ہیں مجھے نیچے بہت ساری باتیں اپنی بات لکھ کر بھیجو ڈر گئے کیا ڈرتے کیوں ہوں write your audio recording I want as proof اس طریقے سے بہت سارے میں نے چھوٹا سا audio بھیج دیا کہ بھائی سنو ذاکر نائک ہمارے لیڈر نہیں ہیں اور جو کچھ مجھے کہنا تھا آپ لوگوں کے پاس اخلاق نہیں ہے جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ کچھ لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں ہم جب دلائل کی روشنی میں ان کو بے نقاب کرتے ہیں ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں مثال کے طور پر جب ڈاکٹر زاکر نائک نے یہ کہا تھا کہ قرآن میں پچیس سے زائد آیتیں ہیں کہ وسیلہ حرام قرار دیتی ہے ہم نے سیدھا سا سوال پوچھا کہ وہ کون سی آیتیں ہیں جو وسیلہ کو حرام قرار دیتی ہے ڈھائی سال سے زائد ہو گیا ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا اور نہ ہی کوئی جواب آئے گا اور اس لیے بھی کہ قرآن کریم میں ایسی کوئی بھی آیت نہیں جو وسیلہ کو حرام قرار دے تو وہ لوگ بتوں اور مشرکوں کے تعلق سے جو آیتیں نازل ہوئی تھی ان آیتوں کو پیش کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہا اللہ کا کرم ہے کہ الحمدللہ کافی لوگ اس سوال کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک کی حقیقت کو جان چکے اسی طرح حیدر آباد کا ایک شخص فسیح الدین اور اس کا ایک ساتھی یا شاگر جو بھی ہو نور الدین امیری ان لوگوں نے تراوی کے تعلق سے میرے چیلنج کا جواب دینے کی کوشش کی میرا چیلنج تو یہ تھا اور آج بھی یہی چیلنج ہے کہ بخاری شریف کے حدیث سے آٹھ رکعت تراوی کو ثابت کیا جائے بجائے اس کے کہ وہ بخاری شریف سے تراوی ثابت کرے ان لوگوں نے ہم سے الٹا سوال کیا کہ اب بیس رکعت تراوی ثابت کرو ہمارا چیلنج ہے ہم نے تو اس کا کبھی دعوی کیا ہی نہیں کہ ہم بھی اس رکعت ثابت کرنے والے ہیں جبکہ ثابت کر سکتے ہیں ہم نے تو دعوی نہیں کیا ہمارا چیلنج یہ تھا جس کا تم نے جواب دیا کہ آٹھ رکعت تراوی بخاری شریف سے ثابت کی جائے انہوں نے نہ ثابت کیا اور نہ ہی انشاءاللہ اور ہم نے ڈاکٹر زاکر نائک کو تو ہم نے فیس تو فیس چیلنج کیا اور فصیح الدین کو میں نے پرسنلی میسیج بھیجا فیس بک کے ذریعے اور میں نے فصیح الدین کو یہ پیغام ویڈیو کے ذریعے دیا کلپ کے ذریعے جس جو پیغام اس کو پہنچ بھی چکا ہے جس کا اس نے جو ہے نا اعلان بھی کیا ہے لال دپٹا اوڑ کر یہ اعلان کیا ہے کہ حافظ حسان کا میرے پاس میسیج آیا تھا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں لیکن میں ان لوگوں سے بحث کرنا نہیں چاہتا ابھی ایک اور صاحب نے فون میں بات کی تھی امان سے کہ آپ حافظ حسان سے بات کیوں نہیں کرتے تو جواب یہ دیا کہ نہیں ہم بریلیوں سے مناظرہ نہیں کرنا چاہتے جبکہ اس نے اپنی ایک کلپ میں بخاری شریف کی حدیث سے جو تراوی ثابت کرنے کی بات تھی اس کلپ میں اس نے یہ کہا ہے کہ آپ کو بخاری آتی نہیں تو آئیے ہم آپ کو بخاری پڑھاتے ہیں ہمارے پاس آئیے سیکھنے کے لیے ایک طرف سے سیکھنے کے لیے بلا رہے ہیں جب ہم دعوت دے رہے ہیں آئیے بات کرنے کے لیے تو بھاگ رہے ہیں کہتے کہ بریلیوں سے بات نہیں کرنی اللہ تبارک و تعالی ایسے جاہل اور نامردوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور تمام مسلمانوں کو ایسے شریر لوگوں سے حفاظت میں رکھیں السلام علیکم ورحمت